موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ وصحابہ اجمعین اما بعد آپ سارے کے سارے بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال ہے ویلکم ہے ہمارے پروگرام کالرز آف اسلام کالرز آف اسلام میں آج ہم انشاءاللہ ایمان کے چھے ارکان سکس پلر آف ایمان میں سے تھارڈ پلر آف ایمان کے بارے میں کچھ بہت اہم باتیں دیکھیں گے پہلے یہ تو بتائیے اسلام کے کتنے ارکان ہیں پلر آف اسلام کے پانچ ہیں اور ایمان کے کتنے ارکان ہیں پلرز ہیں چھے ایمان کے چھے ارکان یاد کرنے کا ایک سمپل فارمیولا ہے جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا اللہ نے فرشتوں کو کتابوں کے ساتھ نبیوں کے پاس بھیجا آخرت کے بارے میں بتانے کے لئے اور تقدیر کے بارے میں بتانے کے لئے یہ ایک فارمیولا ہے صرف یاد کرنے کے لئے چھے ارکان ہیں فرسٹ ہے اللہ پر ایمان رپیت اللہ پر ایمان نمبر دو فرشتوں پر ایمان اب بھی رپیت کریے نمبر تین اللہ کی کتابوں پر ایمان نمبر تین اللہ کی کتابوں پر ایمان نمبر فور اللہ کے رسولوں پر ایمان نمبر پانچ آخرت پر ایمان نمبر پانچ آخرت پر ایمان اور نمبر سکس اچھی اور بری تقدیر پر ایمان اور نمبر سکس اچھی اور بری تقدیر کیوں پر ایمان آج ہم دیکھنے والے تیسرے رکن کے تعلق سے تھرڈ پیلر کے تعلق سے اور وہ ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان دیکھو بچوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا کیوں بنایا اللہ کی عبادت کرنے کے لئے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ قرآن میں سورہ اززاریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے بنایا اب انسان جو ہوتے ہیں نا بہت لالچی ہوتے ہیں کئی بار بہت سارے غلط کام کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے وَحی بھیجی وَحی وَحی کیا ہے اللہ تعالیٰ کا میسیج انسانوں کے لئے جو آتا ہے وہ وحی کے ذریعے آتا ہے جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز ذریعہ ہوتی ہے ہم اپنی دنیا بھی مثال لیں صرف سمجھنے کے لئے کہ آپ کے پاس پانی ہے سمندر میں یا دریہ میں اب آپ کے گھر میں کیسے آتا ہے پائپ سے آتا ہے پھر نل آن کرتے ہیں تو پانی ملتا ہے یہ دنیا کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے بھیجتا ہے اپنے نبیوں کے پاس کیا بھیجتا ہے کتابوں کو بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ بکس بھیجتا ہے کیوں بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ انسانوں کو صحیح راستہ معلوم پڑھیں کیوں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمیں صحیح راستہ معلوم پڑھیں اللہ تعالیٰ کیوں چاہتے ہیں کہ ہمیں صحیح راستہ معلوم پڑھیں تاکہ ہم لوگ جن نہ جائیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان پاس ہو جائیں فیل نہ ہو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان غلط راستے پر نہ جائیں اچھے راستے پر جائیں تو اسی لئے اللہ تعالی نے اپنی کتابوں کو بھیجا اور نبیوں کو بھیجا اب دیکھو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں یہ جو ہے ایک انویلوپ ہے اس کے اندر پیپر ہے پھر سکتا ہے پیپر میں کچھ اچھا امپورٹنٹ لکھا ہوا ہے تو یہ آپ تک اگر آیا تو پوستمن لکھا رہا ہے پوستمن پوستمن نے آکے آپ کو دیا پھر آپ لکھر کے نکال کر کے دیکھو میں اندر کیا لکھا ہے تو اللہ تعالی نے جو پیغام پہنچایا وہ فرشتوں کے ذریعے پہنچایا فرشتے جو کوئی مسٹیک نہیں کرتے اور کون سے فرشتے کو اللہ نے چنا جبریل کو جبریل کے ذریعے پہنچایا اور اللہ تعالی نے پہنچایا سچے نبیوں پر پہنچایا کیوں پہنچایا تاکہ ہمیں صحیح راستہ مل جائے لیکن کوریر جو ہے آپ کو صرف خط دے گا پوستمن آکے خط دے گا اور پھر چلے آئے گا رہے گا آپ کے ساتھ پوستمن آئے گا بولے گا میں آ رہا ہوں ابھی تمہارے ساتھ میں رہوں گا ایسا ہوتا ہے پھر کیا کرتا ہے وہ باقی لوگوں کو بھی دینا ہوتا ہے اسے تو آکے دے گا پھر امیجکلی چلے آئے گا لیکن اللہ نے جو نبیوں کو بھیجا تو جو وہی کے ساتھ بھیجا نبیوں نے اس وہی کو لوگوں تک پہنچایا ان کو بتایا ان کو سمجھایا تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالی نے وہی بھیجی تاکہ ہمیں صحیح راستہ مل بڑھے فور ایکزامپل مثال کے طور پر دنیا میں جب کوئی مشین لیتے ہیں تو ساتھ میں کیسے یوز کرے اس مشین کو اس کی ایک انسٹرکشن مینیول آتی ہے اس کی کیا آتی ہے انسٹرکشن مینیول جو کیمیرا لے کر بیٹھے ہیں تو ہم نے ان کی کیمیرا کی یہ انسٹرکشن مینیول ان سے مانگ کے لیے اب دیکھو ہم لوگ کھول رہے ہیں اس کے اندر دیکھو کیا کیا ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ایک سی دی ہے یہ سی دی میں کیا ہوگا کچھ ویڈیو ہوگی کچھ نوٹس ہوگی کچھ باتیں ہوگی کیمیرا کو یوز کیسے کرنا ہے کیونکہ کیمیرا میں کونسا بٹن دبا کر کیا ہونے والا ہے کیا چیز سے کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں باتیں دی ہوئی ہیں اور دیکھو کہ یہ ہے اس کی بک اور بک کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں فوٹو دی ہوئی ہے رائیڈنز دی ہوئی ہے یہ سب جو باتیں لکھی ہوئی ہیں کیوں دکھی ہوئی ہیں کیوں 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 آمکل کو یوز کرنا ہے کیمیرا تو کیسے یوز کریں گے سار پہ رکھ دیں گے تو چلنے لگے گا نہیں تو کیسے ہی اس کریں گے اس میں لکھا ہے کائم کریٹ اس میں یہ کیمیٹ بھڑے گا یا زور زور سے پھٹاê گے تو سارٹ ہو جائے گا کامرا ہاں نہیں توٹ جائے گا توٹ جائے گا تو یہ سب دیا ہوا ہے کیا کرنے سے کیمیٹ ہراب ہو جاتا ہے ایسے مت کرنا کیا کرنے سے صحیح چلے گا کیسے کالیٹی ہائی کالٹی ملے گی کیسے لو کالٹی ہوگی سب دیا ہوا ہے کے نہیں ہاں اچھا یہ دیکھو اب یہاں پر یہ وارنٹی کے بارے میں دیا ہوا ہے اور یہ ایسے ایسے آپ دیکھ رہے ہیں کونسی لینگوگی ہے یہ ہے بلال دیکھو کونسی لینگوگی ہے چائنیز یہ چائنیز لینگوگی ہے الگ الگ لینگوگز میں ان کو دینا پڑتا ہے کیونکہ کوئی انگلیش والا بھی لے سکتا ہے کوئی چائنیز والوں لے سکتا ہے کریکٹ ہاں تو ہم دیکھ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں ہاں کیوں ہیں ہم لوگ ہیں نا ہم لوگ کیمرے کو جس نے بنایا اس نے بتایا کیسے یوز کرنا ہے ہم لوگوں کو جس نے بنایا وہ بتایا اللہ تعالی نے کہ ہمیں کیسے یوز کرنا ہے ہم لوگ کو ورشپ کرنا ہے اللہ کی ورشپ کرنا ہے ہمیں حرام چیز کرنا ہے لیکن حرام ہے کیسے مانو پڑے گا اور کیا چیز جائز ہے کیا چیز ناجائز ہے کیا چیز صحیح ہے کیا چیز گل ہوتا ہے کیسے مان پڑے گا اللہ نے پورا اس میں بیجے قرآن میں لکھ کے قرآن کب آیا قرآن کب آیا دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب آیا دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب آیا دنیا میں کتنے سال لوگ ہیں موڈن 1400 یاد دخو سب لوگ 1400 ریپیٹ 1400 1400 ہوتے ہیں 200 ہوتے ہیں 300 ہوتے ہیں 1400 ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں 1400 ہوتے ہیں پہلے کون آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کونسی بک دی گئی قرآن لیکن اس سے پہلے انسان تھے یا نہیں تھے ہاں تھے تو وہ انسانوں کو صحیح راستر کیسے مان پڑے گا پہلے والے نبیوں سے ان کی دوسری بکس تھی تو ہم لوگ صرف قرآن پہ ہی مان لائیں اور اس سے پہلے والی کتابوں پہ بھی ہمارا ایمان ہے قرآن پہ ہمارا صرف قرآن پہ ہی مان ہے یا ہم یہ مانتے ہیں کہ پہلے بھی کتاب تھی یہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں مانتے ہیں ہاں تو ہم لوگ مانتے ہیں کہ پہلے بھی کتاب تھی تھی یس او نو یس اچھا کتابوں میں سے کچھ کتابوں کا نام قرآن میں دیا ہے زبور زبور تورات تورات انجید انجیل زبور کسے دی گئی دعود دعود علیہ السلام زبور کسے دی گئی روپیٹ دعود علیہ السلام توراہ تورید جیسے کہتے ہیں توراہ کسے دی گئی موسیٰ علیہ السلام اور انجیل کسے دی گئی عیسیٰ علیہ السلام اور ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی جسے صوفی ابراہیم کہا گیا ہے صوفی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کتاب بھیجے پانچ پانچ کتنی پانچ کتاب ہر زمانے کے لئے کتاب تھی ہر زمانے کے لئے کیا تھی کتاب تھی تو کتنی کتاب تھی قرآن میں نہیں دیا ہوا ہے لیکن ہر زمانے کے لئے ہر زمانہ means what time ہوتا ہے نا time ہر زمانے کے لئے کتاب کئی بار ایسا ہوتا کہ ایک ہی کتاب کا پیغام پہنچانے والے کئی نبی ہوتے ایک ہی کتاب کا پیغام پہنچانے والے کئی نبی ہوتے لیکن last کتاب کونسی ہے قرآن اور قرآن ایک unchanged کتاب ہے ایک ایسی کتاب ہے جو کبھی change نہیں ہو سکتی ایک miracle ہے miracle کا مطلب کیا معلوم ہے miracle کا مطلب کیا ہے miracle یعنی کوئی انسان نہیں کر سکتا ہی مطلب ایک ایسی چیز ہے جو انسان پہلے کیوں الگ الگ کتابیں آئیں آپ کو پتا ہے ہاں کیونکہ ان لوگ جو بھی آرہیے بھی قرآن اس کو change کرتے جاتے ہیں اس وقت جو بک تھی اس کو change کرتے جاتے ہیں ہر بک کا ایک وقت تھا ہر بک کا ایک time تھا ہر نبی کا بھی ایک time تھا ہاں ہر زمانے کے لئے اس زمانے کے لئے کتاب تھی کریکٹ دیکھو ہر زمانے کی need الگ الگ ہوتی ہے ہاں ہمارے زمانے میں ہم لوگ جب چھوٹے تھے نا تو ہمارے زمانے موبائل فونز نہیں ہوتے تھے ہاں اور کمپیوٹر نہیں ہوتے تھے ہم لوگ جب چھوٹے 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 تھے موبائل فونز نہیں ہوتے تھے آپ کے زمانے میں ہیں موبائل فونز ہیں دیکھا ہے آپ نے موبائل دیکھا ہے ہاں ٹچ کیا ہے کبھی ٹچ کیا ہے ہاں کیا ہے نا سب لوگ نے کیا ہے نا ہاں آپ کا زمانے میں بات change ہوئی یا نہیں ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کے نبیوں کے زمانے میں ہر زمانے کے لئے کتاب تھی جب وہ کتاب کا ٹائم فنش ہو جاتا وہ کتاب پھر پروٹیکٹڈ نہیں رہتی تھی وہ چینج ہو جاتی تھی وہ کتاب کیا ہوتی تھی اور جیسے ٹائم جاتا تھا تو وہ اوریجنل میسیج اس ٹیٹ میں نہیں ہوتا تھا میں اپنے ایک مثال سے بتاتا ہوں اب ہم لوگ ایک گیم کھیلیں گے جس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی بہت آسانی سے انشاءاللہ آپ ادھر جائیے آپ ادھر آئیے اوکے ابھی میں ایک سٹوری بولنے والا ہوں یہاں پر یسرا کے کان میں یسرا میری ڈاٹر کے کان میں یسرا وہ اسے کہیں گی ہدا کو ہدا آ کر کہیں گی موسا کو موسا وہ سٹوری بولیں گے بلال بھائی کو اور بلال بھائی زور سے وہ سٹوری سنائیں گے جو سنے وہ ہی بولنا ہے آپ کو اپنی طرف سے چینج نہیں کرنا ہے مرچ مسالہ نہیں لگانا ہے اپنی طرف سے مرچ مسالہ میں سمجھ رہے ہیں آپ آپ بھی اس گین میں انبولڈ رہیے اور دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے چلو میں سٹوری بول رہا ہوں اور دوسرے لوگ نہیں سنیں گے بھی سمجھ گیا سمجھ گیا ہاں میں دوری جاتا ہوں ہم دوری جاتا ٹرائے کرو ٹرائے کرو بتا دو اس کے کان میں اب بتائی آپ ان کو موسا کو بتائی موسیقا جو بھی سمجھے ہیں بول دی سے موسیقا 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 پخلی ہلکا تھی وہ دے تھدا سکھی تو بولی آپ ایک آدمی دہتا ہے جس نے 99 ڈولپنز کو مارا ڈالتا ہے ڈالپینز میں بھائے ڈالپینز میں بھائے ڈالپینز میں بھائے ڈالپینز میں بھائے ڈیکیے میں نے سنایا تھا وہ حدیث بخاری کی حدیث ہے جس کے اندر ایک آدمی تھا جس نے 99 لوگوں کا مرڈل کیا تھا پھر اس کے دل میں آیا کہ میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں یا صدرنا چاہتا ہوں تو اس نے جا کر ایک بہت نیک دیندار عبادت گزار شخص سے پوچھا کہا کہ کیا کوئی راستہ ہے میں لینے نائنٹی نائنڈوں کو مان رہا ہے میں نے تو وہ عبادت گزار شخص نے کہا کہ تمہیں نے تو کوئی امید نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے تو جب اس نے سنا کہ کوئی راستہ ہی نہیں میرے لیے تو اس نے اس کا بھی مرڈل کر دیا اور پورے ہنڈرڈ لیکن پھر بھی چاہ رہا تھا کہ کوئی راستہ مجھے مل جائے صدر نے کہا کوئی راستہ ہو تو پھر اسے کسی نے بتایا تو اس نے جا کر ایک نیک دیندار اچھے عالم سے پوچھا ایک سکولر سے پوچھا اور وہ عالم نالجیبیل پاسن نے کہا کہ ہاں تمہیں لے امید ہے لیکن تم اس گناہ کی جوہاں کو چھوڑ کر اس طرف جاؤ دوسری طرف جاؤ تو یہ تھی سٹوری فل اور یہ سٹوری میں سے کیا تمہیں یہ سٹوری ملی تھی ہدا اس میں سے فل آیا تھا کہ کچھ کم کچھ کم اچھا اندین میں جو آیا تو 99 Dolphin کی بھی بات آئی لیکن تمہیں ہی بول رہا میں ہوتا ہے ایسا لیکن تمہیں تک Dolphin کی بات آئی تھی کہ انسان کی بات آئی تھی 99 Verdes کی انسان انسان اور یہ بتاؤ اور یہ بتاؤ کہ اور پوری سٹوری آئی تھی کہ کچھ کم ہو گیا تھا کچھ کم ہو گیا اور تم تک کی پوری بات بتائی دی حدا نے پوری بات بتائی تھی gehabt یہ پوری سٹوری بتائی تھی کی نہیں بتائی تھی توری undertی اس کا کچھ کم تھا توری jak تو ابھی یہاں ہوتا کیا ہے نا اگر سو لوگ کھڑے ہوں اور ایک کے کان میں بولے اور دوسری کے کان میں بولے تو last آدمی کی سٹوری جو ہوتی ہوں وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے ہاں یہ تو ہم لوگ چار اور ایک پانچ ہے ٹوٹل اس گیم میں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے آپ سب کو ایک ایک کار ملیں آپ نے لے لیے آپ نے بھی لینی چوئس کی تو آپ ہی چوئس کی لینی چھے اوکے اوکے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب پچھلے نبیوں کے پاس جو میسج تھا اور جب اس کا ٹائنگ گیا اس کے بعد میں جا کر وہ چینج ہو گیا قرآن کے ساتھ ایک special miracle ہے کہ قرآن کوئی چینج نہیں کر سکتا کیوں اس کی وجہ ہے کہ وہ اللہ کی بک ہے ہاں وہ اللہ کی بک ہے اور پچھلی بھی بک تھی لیکن یہ بک last بک ہے اور اس کے پیچھے reason ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتابوں کو کیوں بھیجا reasons بتاؤ چلو یہ سب کتابوں کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے تاکہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تاکہ انسان اللہ کی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کو نہ بھولیں کیونکہ انسان کئی بار بھول جاتے ہیں دنیا میں آکر اور بلو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجی اتنی کتابیں تاکہ اللہ تعالیٰ جانت جا سکیں جانت جا سکیں اور کیوں بھیجے اللہ تعالیٰ نے صحیح غلط معلوم پڑے اور کیوں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں اور پچھلی کتابوں کے اندر آپ کو پتا ہے آنے والی کتاب کا بھی منشن تھا پچھلی کتاب کے اندر پچھلی جو کتاب تھی نا توریت زبور انجیل یہ سب کے سب کے اندر last and final کتاب قرآن جو ہر زمانے کے لئے ہے اس کا منشن تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا تاکہ لوگ یہ سمجھیں جب یہ کتاب آئے گی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تاکہ لوگ پہچان سکیں تاکہ تاکہ لوگ پہچان سکیں اب یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ پچھلی بکس چینج کیوں ہوئی پچھلی جو بکس چینج ہوئی وہ چینج کیوں ہوئی کیوں ہوئی کیوں ہوئی چینج پچھلی بکس چینج ہوئی جو پیپل جو تھے جیسے وہ پروفیٹ کا انتقال ہوا جو پیپل تھے لوگ بھولنے لگے بھولنے لگے بھولنے لگے ایک وجہ ہے بھولنے لگے سیکنڈ وجہ لوگ چینج کر دی چینج کر دی کیوں چینج کی چینج کی چینج کی چینج دوسرا لکھتے دوسرا لکھنے لگے کیوں ملوں میں آپ کو کئی بار کیا ہوتا ہے اللہ تعالی نے جو بتایا وہ انسان کو پسند نہیں ہوتا ہے کئی بار اور اس وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں شارٹ کٹ دھونتے ہیں شارٹ کٹ جب کئی بار کوئی چیز آتی جو ان کو نہیں پسند ہوتی جیسے میں اگر کہوں کہ یہ آپ کی کار ہے نا میں لے رہا ہوں آپ کو اچھا لگا نہیں تو پھر جب کوئی چیز ان کو نہیں اچھی لگتی نا تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں اس کو پتہ ہے نکالتے ہیں جو کٹ کر لیتے ہیں تو اس کو نکال کی دوسری چیز دال لیتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن میں بتایا فَوَئِلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِعِدِيهِمْ ثُمَّ يَقُونَ هَذَ مِنِنْ دِلَا سورِ بَقْرَا میں آیت نمبر 79 ہے کہ اللہ کی لعنت ہے ان پر جو کتاب خود کے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے فَوَئِلُ لَهُمْ مِنْمَا قَتَبَتْ اَيْدِيهِمْ تو اللہ کی لعنت ہے ان پر اللہ کا قوارس ہے ان پر جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اس وجہ سے اور جو ان کا فائدہ ہوتا ہے اس وجہ سے اللہ کی لعنت ہے ان پر تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ پچھلی کتابیں چینج ہونے میں ایک وجہ کیا تھی لوگ ہے نا اپنی مرضی کیلئے سمجھا ہے حدا اللہ تعالی نے کہا پانچ ٹائم نماز پڑھو اب اگر کو گلے نہیں مجھے پانچ ٹائم نہیں پڑھنے اچھا لکھا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں نہیں نہیں ایسا کوئی کہے اگر تو غلط ہوگا سی ہوگا غلط ہوگا کیوں گلت ہوگا کیوں کہ اللہ کی بچانے کیوں کہ وہ اللہ کی بک ہے پھر نہیں وہ نے لکھے وہ اللہ کی بک ہے نہیں اگر بتاو کہ پچھلے نبیوں کو جو بکس ملی دنیا میں کہیں پر کسی بھی طرح سے ہے یا نہیں نہیں ہے مکس 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 ہو کر ہے کہ نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ ہیں آج ان کے پاس بکھ ہے لیکن وہ اریجنل نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ بھی ہیں لیکن ان کے پاس بکھ ہے لیکن وہ اریجنل نہیں ہے اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں فائنل بکھ پہ ہمارا ایمان ہے قرآن اور ہم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں سب کتابوں پر ایمان ہے کہ نہیں ہے لیکن کس پر ہے جو اوریجنل ہے اس پر ایمان ہے تو آج ہم لوگی بات یاد دکھیں گے آج کے اس کلاس میں کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی کیوں بھیجی ہمیں صحیح راستہ بتانے کے لیے اور ہمارا ایمان ہے وہ ساری کتابوں پر لیکن last and final کتاب اللہ کی بہی قرآن ہے جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ایک بات یاد رکھنا صحیح اور غلط پہچاننے کا طریقہ ہے صحیح چیزیں ہوتی ہیں نا اس کے اندر صرف اللہ کی باغت کی بات دی ہوئی ہوگی اس کے اندر کسی بندے کی باغت کی بات کبھی نہیں دی ہو سکتی ہے صحیح چیز کے اندر کوئی غلط چیز جو انسان کیلئے نقصان دے ہو تکلیف والی ہو وہ نہیں دی ہوئی ہوگی اس میں صحیح چیز دی ہوگی صحیح کی تار پہچاننے کے لیے اس کے پیغام سے پہچان سکتے ہیں ملاوٹ ہوگی اگر اس میں گربر ہوگی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے سے خیر گیا ہوگا وہ تو کلیہ نشانی ہے کہ وہ غلط ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بیسک انٹروڈکشن ہے اور انشاءاللہ آگے ہمیں اور بھی بہت کچھ سیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی وحی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ان کے بارے میں لیکن وہ ہم آگے دیکھیں گے آج کے اس میسیج سے آج کے اس کلاس سے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خیر کھا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم جنت پہنچیں اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم وہ صحیح راستہ سیدھا راستہ لے کر جنت جائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی اللہ تعالیٰ نے جبرین کو بھیجا نبیوں کے پاس نبیوں کے پاس سے کتاب بھیجی سارے انسانوں کے لئے انسانوں میں اچھے اچھے انسان تھے جنہوں نے اسے سکھایا اب ہم لوگوں کو ملنے کے بعد بھی اگر ہم صحیح چیز نہیں کریں گے تو کتنی بری بات ہے کتنی بری بات ہے تو صحیح چیز پر قائم رہنا ہے اسی پر عمل کرنا ہے غلط چیز سے بچنا ہے یہی زندگی کا ایک بہت اہم بات ہے زندگی میں بہت اہم چیز ہے اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے استقامت سے اس ہی راستے پر جنہ کی توفیق دے آمین وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ آمین ورحمت اللہ